موسیقی معزز سامعین اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کو بیش بہا نعمتوں سے نمازہ ہے اور خود قرآن کریم اس سلسلے میں فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کا شمار کرنا شروع کرو تو کبھی مکمل نہیں کر سکتے یعنی انسان کی زندگی کم ہے اللہ تبارک و تعالی کی نعمتوں کا شمار بھی اس کے لئے ممکن نہیں ہے لیکن اگر میں آپ سے کہوں کہ آپ اللہ تبارک و تعالی کی دی ہوئی نعمتوں کو لسٹ کرنا شروع کریں تو ٹاپ آف دا لسٹ جو نعمتیں آپ کو ملیں گی ان میں سے ایک قرآن کریم کے نعمت ہوگی یعنی اللہ تبارک و تعالی کے ہم پر عظیم احسانات میں سے ایک احسان یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں ایمان کی دولت عطا فرمائی اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے امت ہونے کی نعمت عطا فرمائی اور مزید یہ کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اپنے کلام پاک قرآن کریم کی عظیم نعمت سے نوازا اور ذابطہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان تمام نعمتوں کے بارے میں باسپرس کرنے والا ہے جو اس نے عطا فرمائی جیسے اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں یعنی تم سے ہر نعمت کے بارے میں سوال ہوگا تو جب اللہ تبارک و تعالی معمولی نعمتوں کے بارے میں سوال کرنے جا رہے ہیں کہ ہم نے ان کو کہا استعمال کیا اس کا کیا حق ادا کیا تو کیا اللہ تبارک و تعالی اپنی اس نعمت عثمہ قرآن کریم کے بارے میں ہم سے اس حوال نہیں کریں گے کہ ہم نے آپ کو اتنے عظیم کلام کی نعمت عطا فرمائی تو اس کا کیا حق آپ نے اپنی زندگی میں عطا کیا تو ہمیں اس نشست میں ڈسکس یہ کرنا ہے کہ قرآن کریم کے کونسی حقوق ہیں جو اس کے ماننے والے کو ادا کرنے ہوتے ہیں ان حقوق میں سے سب سے پہلا حق یہ ہے کہ ہم اس بات پر ایمان رکھیں اور عقیدہ رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی کی یہ کتاب ہماری نجات کا واحد ذریعہ ہے اگر ہمیں اس بات کا یقین حاصل ہو جائے کہ اس کتاب کے بغیر ہم دنیا اور آخرت کی کامیابی حاصل نہیں کر سکتے تو اسی وقت ہم اس کتاب کی طرف متوجہ ہوں گے اور اس کے اوپر عمل پیرا ہوں گے آپ کہیں گے کہ ہمیں اس بات کا یقین ہے کہ قرآن کریم اللہ تبارک و تعالی کی کتاب ہے اور اس میں ہماری کامیابی کا راز موجود ہے لیکن اس کے باوجود ہم قرآن کریم کی طرف کیوں نہیں آتے یقیناً یہ ہمارے عقیدے کی اور ہماری ایمان کی کمی ہیں اس کی آسان سی مثال آپ یوں سمجھیں کہ اگر کوئی ڈاکٹر اپنے مریض کو یہ کہے کہ تمہیں یہ دعویٰ استعمال کرنی ہے تمہارے مرز کا واحد علاج یہ ہے اگر تم نے یہ دعویٰ استعمال نہیں کی تو تمہاری موت یقینی ہے تو آپ مجھے بتائیے کہ وہ مریض کیا کرے گا اس دعویٰ کے ساتھ کیا اس کو ہاتھ ملے کے اس کی تعریفیں کرے گا کہ یہ بہت اچھی دوا ہے میرے ساری تکلیفوں کا علاج ہے امپورٹڈ ہے اس کا کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے تو لوگ اس سے کہیں گے کہ بھائی تمہیں اس کو ہاتھ ملے کے تعریفیں کرنے کے لیے نہیں دیا گیا اور نہ ان تعریفوں کا تمہیں کوئی فائدہ ہوگا جب تک کہ تم اس کو کھا نہ لو اس کو ڈائجسٹ نہ کر لو تو اس کے فائدہ تمہیں حاصل نہیں ہو سکتے آج ہم لوگوں کا معاملہ قرآن کریم کے ساتھ بلکل ایسا ہی ہے کہ ہم تعریفوں کے پل باندیتے ہیں تقریریں کرتے ہیں اور اس کی خوب تعریف بیان کرتے ہیں اور یقیناً کرنی چاہیے اپنی جگہ یہ بہت اچھی بات ہے لیکن اس وقت تک ہمیں اس کے سمارات حاصل نہیں ہو سکتے کہ جب تک ہم اسے اپنی زندگی پر عمل نہیں کریں گے اور اپنی زندگی کے اوپر اور زندگی کے سارے مختلف ایسپیکٹس کے اوپر لاغو نہیں کریں گے تو جس طرح اگر اس مریض کو یقین ہو جائے کہ اس دعویٰ کا اثر ہوگا تو میری جان بچے گی وہ فاراں اسے کھائے گا اسی طریقے سے ہمیں بھی اگر قرآن کریم کے ذریعہ نجات ہونے کا یقین کامل حاصل ہوگا اسی وقت ہم اس کتاب کی طرف آ سکتے ہیں اور اس کی بینہ یہ ممکن نہیں ہے اس کے بعد دوسرا حق جو قرآن کریم کا اس کے ماننے والوں پر بنتا ہے وہ یہ کہ وہ اس کی بلا ناغہ تلاوت کریں تلاوت قرآن کریم کا دوسرا حق ہے اور تلاوت کرنے کے لئے ہمیں دو باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے ایک تو یہ کہ یہ ریگولر ہو بلا ناغہ ہو اور دوسرا یہ کہ وہ صحیح طریقے سے اس کی پراپر جو وے آف ریسٹیشن ہے اور تلاوت کا انداز ہے اس طریقے سے ہو آپ دیکھیں ہماری زندگی میں بہت سے کام ایسے ہیں کہ اگر ہم وہ نہیں کرتے تو ہمیں اپنا دن ادھورا معلوم ہوتا ہے ہم اتنے زیادہ بعض چیزوں کے ساتھ جڑ چکے ہیں کہ اگر چند گھنٹے گزر جائیں اور ہم وہ نہ کریں تو ہمیں ایک انگزائیٹی اور ایک پریشانی شروع ہو جاتی ہے مثال کے طور پر ہمارا سوشل میڈیا سے جو تعلق ہے اگر جب تک ہم اپنا فیس بک چیک نہ کریں ووٹس ایپ چیک نہ کریں اور چند گھنٹے گزر جائیں جب تک کہ وہ اخبار کے اوپر موجود سرخیوں کو نہ دیکھ لیں لیکن قرآن کریم کے ساتھ معاملہ یہ ہے کہ کئی کئی مہینے بھی گزر جائیں اور ہم اس کی تلاوت نہ کریں تو ہمیں کسی کمی کا احساس نہیں ہوتا تو اس سے ہماری پریورٹیز کا پتہ چلتا ہے کہ ہماری زندگی میں ہر چیز کے لیے ہم وقت نکال لیتے ہیں لیکن قرآن کریم ایک ایسی چیز بن کر رہ گئی ہے عام مسلمانوں کے زندگی میں کہ اس کے لیے وقت ہی نہیں بچتا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں اپنی پریورٹیز کو دوبارہ دیکھنا پڑے گا کہ کس چیز کی اہمیت کتنی ہونے چاہیے تو قرآن کریم کی تلاوت باقاعدہ ہونا اور روزانہ ہونا یہ قرآن کریم کا اس کے ماننے والوں پر حق ہے اپنی استطاعت کے مطابق جتنا حصہ انسان پڑھ سکتا ہے کچھ نہ کچھ ضرور اس کی تلاوت کرے اور دوسری بات یہ کہ قرآن کریم کو پڑھنے کا جو انداز ہے وہ ہمیں اس کے اساتذہ سے سیکھنا پڑے گا جس کو ہم علم التجویت کہتے ہیں ہر لفظ کے ادا کرنے کا ایک انداز ہے جسے ہم مخرج کہتے ہیں اور وہ ہمیں اساتذہ سے سیکھنا پڑتا ہے تا طا میں کیا فرق ہے ذال زا میں کیا فرق ہے سین اور اسواد کے پرننسیشن میں کیا فرق ہے یہ باقاعدہ ایک علم ہے اور اس کو سیکھے بغیر آپ قرآن کریم کی تلاوت صحیح طرح نہیں کر سکتے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں ہمیں حکم دیا کہ ورطلل قرآن ترتیلہ کہ قرآن کریم کو ٹھہر ٹھہر کے اور اچھے انداز سے تلاوت کیا کرو تو اس کے ضروریات میں سے ہے کہ علم التجویت کو حاصل کیا جائے اور یہ ہر مسلمان کے پر فرض کے درجے میں ہے کہ وہ بنیادی قواعد قرآن کریم کو پڑھنے کے سیکھے ہم دوسری زبانوں کو سیکھنے کے لیے اور اس کی الفاظ کی صحیح ادائیگی کے لیے اور ڈیو اور ویجول ایٹس کا استعمال کرتے ہیں اور اگر انگریزی بولتے ہوئے کوئی شخص کی سلس کو غلط پرونانس کرے تو ہم اس کو کم پڑھا لکھا سمجھتے ہیں اور ہمیں حسی آ جاتی ہے لیکن قرآن کریم کے الفاظ کی ادائیگی میں کہ جو ہمارا معاملہ ہے وہ یقیناً تسلی بخش نہیں ہے بلکہ ہمیں ضروری ہوگا کہ ہم اس کے پر توجہ دیں اور قرآن کریم کو اچھے انداز سے پڑھنے کی کوشش کریں قرآن کریم کی تلاوت کے ساتھ ساتھ اس کا حق یہ بھی ہے کہ اس کو دوسروں سے سنا جائے جہاں موقع ملے اس کے اچھی تلاوت کرنے والے قرآن حضرات سے اس کی تلاوت کا سننا یہ بھی قرآن کریم کا حق ہے خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بعض اقات اپنے صحابہ سے یہ ارشاد فرماتے کہ میرے سامنے تلاوت کرو ایک روایت ہے کہ آپ نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ میرے سامنے قرآن کی تلاوت کرو تو انہیں بھی حیرت ہوئے اور کہنے لگے کہ یا رسول اللہ میں تلاوت کروں حالانکہ قرآن آپ کے اوپر نازل ہوا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے جی چاہتا ہے کہ اس کی تلاوت کی جائے اور میں بیٹھ کے اس کو سنوں اور اس سے عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ میں نے سورہ النساء کی تلاوت کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمات فرماتے رہے اور جب میں اس آیت پہ پہنچا کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گواہ بن کر لائے جانے کا ذکر ہے ساری اقوام پہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بس رک جاؤ اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھا تو آپ کی آنکھوں سے آسو جاری تھے قرآن کریم کے حقوق میں سے یہ بھی ہے اور مومنوں کی صفات میں سے یہ بھی ہے کہ جب قرآن کریم کی تلاوت ان کے سامنے کی جاتی ہے تو ان کے رنگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں وہ اس کی لذت محسوس کرتے ہیں اور وہ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب رحمان کی آیتیں ان کے سامنے تلاوت کی جاتی ہیں تو وہ گر پڑتے ہیں اللہ تعالیٰ کے لئے سجدے میں روتے ہوئے اور اسی طرح ایک جگہ قرآن کریم نے رشاد فرمایا کہ جب ان کے سامنے قرآن کریم کی تلاوت کی جاتی ہے تو ان کے ایمان میں زیادتی وہ محسوس کرتے ہیں لیکن یقیناً یہ سمارات اور یہ ساری چیزیں اور یہ کیفیات ہمیں اس وقت حاصل ہوں گی جب ہم قرآن کریم کے معانی کو بھی سمجھیں گے اور صرف تلاوت ہی تک نہیں بلکہ اس کے مفاہیم کے سمجھنے پر بھی ہماری توجہ ہوگی تو قرآن کریم کے اہم ترین حقوق میں سے یہ بھی ہے کہ قرآن کریم کو سمجھنے پر توجہ دی جائے تلاوت کرنا بغیر سمجھے یہ بھی اپنی جگہ ایک عبادت ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص الف لام میم ہی کی تلاوت کرتا ہے تو اس کو تیس نیکیاں ملتی ہیں الف پہ دس لام پہ دس اور میم پہ دس حالانکہ الف لام میم کا معلی معلوم نہیں ہے تو یہ جو ایک تصور لوگوں میں قائم ہے کہ قرآن کریم کو توتے کی طرح رٹھتے رہنا پڑھتے رہنا بغیر سمجھے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے وہ بھی ایک غلط کونسپٹ ہے قرآن کریم کی تلاوت اگر بغیر سمجھے بھی کی جائے تو ہر حرف کے اوپر دس نیکیاں انسان کو حاصل ہوتی ہیں اور یہ اتنی عظیم عبادت ہے آپ اس سے اندازہ لگائی ہے کہ قرآن کریم میں تقریباً تین لاکھ بیس ہزار حروف آئے ہیں اگر کوئی شخص ایک مرتبہ بھی قرآن کریم کی تلاوت مکمل کرتا ہے تو تین لاکھ بیس ہزار حروف کے ادا کرنے کا ثواب اس کو دس سے ضرب دے دیں اتنی نیکیاں انسان کو حاصل ہوتی ہیں تو اقیناً آخرت کے لئے ثواب کرانے کا حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ قرآن کریم کی تلاوت ہے اس کے علاوہ قرآن کریم کے حقوق میں سے یہ بھی ہے کہ انسان کچھ نہ کچھ حصہ قرآن کریم کا حص بھی کرے یہ تو ضروری نہیں ہے ارمسلمان کے لئے نہ ہی یہ ممکن ہے ارمسلمان کے لئے کہ وہ مکمل قرآن کریم کا حافظ ہو لیکن جتنا زیادہ سے زیادہ قرآن کریم کا حصہ ایک مسلمان اس پر ایمان رکھنے والا یاد کرتا ہے اتنا ہی اس کے لئے ترقی درجات کا اور برکات کا اور اللہ تعالیٰ سے قرب کا ذریعہ بنتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ آپ نے فرمایا کہ وہ دل کے جس میں قرآن کا کچھ حصہ بھی محفوظ نہ ہو وہ ایک اجڑے ہوئے مکان کی طرح ہیں یا گویا وہ قبرستان کی طرح ہیں اور جس کے دل میں جتنا زیادہ قرآن کا حصہ موجود ہوگا وہ دل اتنا ہی سرسبز و شاداب ہوگا اور قرآن کریم کے حفاظ کے لئے تو بہت کچھ احادیث میں موجود ہے جن میں سے ایک چیز یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ قرآن کے حفاظ اور قرآن کے یاد کرنے والوں کو اس طرح عزت دے گا اور کہے گا کہ تم قرآن کی تلاوت کرو بلکل اسی طرح جیسے کہ دنیا میں تلاوت کیا کرتے تھے ٹھہر ٹھہر کے اچھے انداز سے اور درجات چڑھتے جاؤ تمہارا آخری درجہ وہ ہوگا کہ جہاں تمہاری تلاوت مکمل ہوگی یہ قرآن کے حفظ کرنے والوں کا درجہ آخرت میں ہوگا تو اگر ایک مسلمان قرآن کریم کو مکمل حص نہ کر سکے تو اس کی کوشش ہی ہونا چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ قرآن کریم کا حصہ یاد کرے خصوصاً وہ صورتیں اس سے یاد ہونا چاہیے کہ جس کی فضیلتیں احادیث مبارکہ میں وارد ہوئی ہیں مثلاً سورہ واقعہ مثلاً سورہ یاسین یا سورہ ملک تو اس طرح سے قرآن کریم کا زیادہ سے زیادہ حصہ یاد کرنا بھی اس کا ایک حق ہے اور اس کے لئے کوئی خاص عمر نہیں ہے انسان عمر کے کسی بھی حصے میں اگر اسے اس بات کا شوق ہو تو وہ یہ نعمت حاصل کر سکتا ہے قرآن کریم کے حقوق میں سے ایک بہت ہی اہم حق قرآن فہمی بھی ہے ظاہر ہے کہ جب تک قرآن کریم کے معانی اور مفاہیم کو ہم سمجھیں گے نہیں اس وقت تک بات ادھوری ہے یہ درست ہے کہ اس کا تلاوت کرنا بھی نہ سمجھے بھی عبادت تو ہے لیکن بات اس وقت تک ادھوری ہے اور نامکمل ہے جب تک کہ ہم اس کے معانی کو نہیں سمجھتے اس کی مثال سی مثال آپ یہ سمجھیں کہ اگر کوئی شخص آپ کو کوئی خط بھیجے اور وہ کسی ایسی زبان میں ہو جو آپ کو نہ آتی ہو تو آپ کیا کریں گے کیا اس خط کو اٹھا کے لپیٹ کے کسی شیلف میں رکھ دیں گے کہ کسی نے بڑی محبت سے بھیجا ہے میرے لیے اس کو چوم کے اٹھا کے آپ کسی جگہ سمال کے رکھ دیں اور بات ختم بلکل ایسا نہیں ہوگا بلکہ آپ کو بیچینی اس بات کی لگ جائے گی کہ کسی شخص نے مجھے خطاب کیا ہے کوئی پیغام میری طرف بھیجا ہے میں اس کو سمجھو تو صحیح کہ مجھ سے وہ کہنا کیا چاہ رہے ہم فوراں اس شخص کو تلاش کریں گے جو اس زبان کا ماہر ہوگا اور اس سے کہیں گے کہ اس کو پڑھو اور سمجھاؤ کہ کہنے والا مجھے کیا کہنا چاہتا ہے یہ مجھ سے خطاب کر رہا ہے اس کا کہنے کا مقصد کیا ہے لیکن قرآن کریم کے ساتھ ہمارا معاملہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم کلام ہونا چاہتا ہے اور ہم اس کے کلام کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کر رہے ہیں بلکہ ہم اسے عقیدر سے چھونتے ہیں اور اٹھا کے اپنی علماری میں رکھ دیتے ہیں اس کا مقصد کیا ہے اللہ نے ہمیں کہنے کی کوشش کیا کی ہے اس کے اوپر ہماری توجہوں نہیں ہیں قرآن کریم کی اگر آیات پہ آپ غور کریں تو ایسی آیتیں آپ کو نہیں ملیں گے جس میں اللہ تبارک و تعالی قرآن کے حفظ نہ کرنے پہ ملامت کر رہا ہو لیکن ایسی بہت سی آیتیں قرآن کریم کی آپ کے سامنے آئیں گی جس میں اللہ تبارک و تعالی نے اس بات کی مسمت کی ہے کہ قرآن کو سمجھنے کی کوشش نہ کی رہے مثال کے طور پر اللہ تبارک و تعالی سورہ محمد میں رشاد فرماتے ہیں کہ یہ قرآن کریم میں تدبر کیوں نہیں کرتے کیا ان کے دلوں پر تالے پڑے ہوئے اقفال جمع کا لفظ استعمال کیا جا رہا ہے ایک تالہ نہیں بلکہ تالے پڑے ہوئے تو اللہ تبارک و تعالی اس میں تقاضی یہ ہے کہ اپنی غفلت کو دور کیا جائے اور قرآن کریم کے اندر موجود خیزانوں کو حاصل کیا جائے اس میں غور و فکر کیا جائے اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ ہم نے قرآن کریم کے سمجھنے کو آسان کر دیا ہے تو ہے کوئی اس کو سمجھنے والا ایک اور جگہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ یہ ایک ایسی کتاب ہے جس کو ہم نے آپ کی طرف نازل کیا اس میں برکت ہے تاکہ وہ غور و فکر کریں اس کی آیات پہ تو اس سران سے اللہ تبارک و تعالی کا تقاضی یہ ہے کہ اس کی کتاب کو اور اس کے کلام کو سمجھنے کی کوشش کی جائے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا بھی اگر ہم دیکھیں تو ان کا رجحان قرآن کریم کو یاد کرنے سے زیادہ اس کے سمجھنے کی طرف تھا یعنی ایسے تو آپ کو صحابہ کم بھی لیں گے کہ جو مکمل قرآن کے حافظ ہوں لیکن تقریباً ہر صحابی قرآن کریم کے معانی کو سمجھنے کی کوشش کرتا تھا اپنے تھے ظاہر ہے کہ ان کے درجات قرآن فہمی میں مختلف تھے لیکن صحابہ کرام اس بات کو اچھی طرح سمجھتے تھے کہ اس کا مقصد اس کو سمجھنا اور پھر اس کے اوپر عمل پیرا ہونا ہے بلکہ بعض روایات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام کی عادت یہ تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ چند آیتیں سیکھ لیتے تقریباً دس آیتوں کا ذکر آتا ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا پڑھنا سیکھ لیتے اور ان کا مفاہیم سمجھ لیتے اور اس کے بعد اس کے اوپر عمل پیرا ہوتے اور جب وہ اس کے اوپر مطمئن ہو جاتے اس کی فہم سے اور اس کے اوپر عمل کرنے سے تو اگلی دس آیتوں کے اوپر اور فکر شروع کرتے تو ان کی کوشش یہ تھی کہ صرف علم ہی نہ بڑھے قرآن کی طرف بلکہ وہ زندگی میں ساتھ ساتھ داخل ہوتا چلا جائے تو اس کی مسلمانوں کو کوشش کرنا چاہئے کہ ہم کچھ نہ کچھ اپنی مشغولیت سے وقت نکالیں قرآن فہمی کے لیے اور جو علم ہمیں اس میں آتا جائے ساتھی ساتھ اس کے اوپر عمل کرتے جائیں تو یہ وہ واحد ذریعہ ہے کہ ہم قرآن کے سمارات سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں اور اگر ہم نے یہ نہ کیا تو پھر قرآن کریم کی صرف تعریف کر لینے سے یا صرف قرآن خونی کر لینے سے یا صرف اس کی بلا سمجھ تلاوت کرنے سے ہم ان سمارات کو ان فوائد کو حاصل نہیں کر سکتے اپنی زندگیوں میں انقلاب برپا نہیں کر سکتے آپ کو معلوم ہے کہ قرآن ایک انقلابی کتاب ہے اور آج مسلمان اس کو استعمال کرتے ہیں صرف کس وقت کہ جب انہیں کوئی تکلیف ہو تو یہ آیت پڑھ لی جائے اتنی بار پڑھ کے جم کر لیا جائے یہ فائدہ ہوگا تو شفا ہے یقیناً قرآن میں اس کو اس مقصد کے لئے استعمال کیا جا سکتا ہے لیکن صرف اسی کے لئے استعمال کرنا اور صرف برکت کے لئے قرآن خانی کروا دینا اور سمجھنا کہ یہی مقصد رہ گیا ہے قرآن کا تو پھر یہ ہماری کچھ فہمی ہے یہ ایک انقلابی کتاب ہے جب اللہ تعالیٰ نے اس کو ناصل فرمایا تو صحابہ کرام نے اس کو لیا اور اٹھے اور دنیا کے اوپر چھا گئے اور یقیناً مسلمانوں کی آج جو زوال کی وہ شکار ہیں اس کی اہم ترین وجوہات میں سے یہ ہے کہ قرآن کریم سے ان کا تعلق ختم ہو چکا ہے ہم سب طرف اپنا دماغ دوڑاتے ہیں کہ مسلمانوں کے ساتھ کیا مسئلہ ہے اس مسئلے کا کیا حل ہے کس طرح ہم اس زوال کا جو شکار ہیں اسے نکل سکتے ہیں لیکن جو اس کا اصل علاج ہے ہم اس کی طرف نہیں آتے کہ قرآن کریم کے لئے وقت نکالیں اس کے فہم کے اوپر فوکس کریں اور اس کے اپنی زندگی میں انڈیویجوال لائف میں پھر اپنی فیملی لائف میں گھریلو زندگی میں اور پھر اس کو اپنی پوری کمیونٹی اور معاشرے میں اس پر عمل درامت کریں یہ واحد علاج ہے اور اس کے بغیر مسلمان اپنے اس زوال سے باہر نہیں آسکتے اور پھر قرآن کریم کے حقوق میں سے عمل درامت کرنے کے بعد یہ بھی ہے کہ اس کے مفاہیم کو آگے بھی بڑھایا جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا خیرکم من تعلم القرآن و علما تمہیں بہترین شخص وہ ہے کہ جو قرآن کریم کا علم حاصل کرے اور پھر دوسروں کو سکھائے اور پڑھائے تو ہر انسان اپنی اہلیت کے مطابق اپنی سمجھ کے مطابق جو علم اس نے حاصل کیا آگے اس کو پہنچانا دوسرے مسلمانوں تک اور دوسرے انسانوں تک یہ ان کی ذمہ داری ہے اور یہ قرآن کریم کے حقوق میں سے ایک حق ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان ساری باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن سے جو رشتہ ہمارا منقطع ہوا ہے اسے دوبارہ بحال کرنے کی توفیق عطا فرمائے قرآن کریم کو ہماری روز مرہ کی مصرفیات میں سے ایک اہم ترین مشغلہ بنا دے اور قرآن کریم کے ساتھ ہمارے تعلق کو مضبوط کر دے وآخر الدعوان الحمدللہ رب العالمین